اوہاں جی سماعت انتائیں ریڈیو وائیس آف سندھ لنڈن اوہاں ہی مدھی رہا ہے ریڈیو وائیس آف سندھ لنڈن پیروگرام پیش کجے تھو خبرن جی دنیا انہیہ جولائے جمعے جلیئے پیروگرام خبرن جی دنیا سان کرے آؤں اوہاں جی خدمت میں حاضر اوہاں جو میزبان حبیب لگا رہی ہیں سب کھا پیریاں پیش کنداسوں خاص خاص خبروں جالی ٹرسٹ ڈیڈوارے مامرے میں مرم نواز خلاف نیب جی درخواست رد شاہد خاکانہ باسی تیرہ دیہن جی جسمانے ریمانتے نیب حوالے پانی چوری خلاف سجاول شہر میں مانھ جو سمڈ اتھلی پیو پی پی جے چونڈل نمیدن جی اگوانی میں پیادل مارچ احتجاجی دھرنوں حالہ بھرساں وڈے بھاو ہتھاں نیڈھو بھاو قتل سندھائی کورٹ مفتا اسماعیلیں عمران شیخ جی حفاظی زمانت منظور کرے ورطی ایس ایس پی کے درہ دری بھنی عمارت میں داخل تھیان جو اختیار ملی ویو لکھی غلام شاہ بھرساں کراکی واسن نیگری حتھ گڑی حسن بھرساں انڑ واہ کے پجا فٹ گھارو پہ جیو سمیں اکڑن تے پوکھل فسل پانی ہیٹھ چیو انہیں بسو پنج گھوٹکی تے نیڈھی چونڈ ٹریوی جولائے تے زیلے میں آم مکل جو اعلان نوری آباد بھرساں خوفناک حادثے میں سرحد واسی صاحفی بھاویں بھائٹے سمیت فوت گاجی خواہوڑ میں ویہ پیرامری سکول بند پیل تعلیم تباہ تھیان لگی سکھر بیراج وٹاں عورت سمیت بینجن جا لاش حتھ کراچی گھومن لائیویل مٹھیانی واسی نگر سمڈ میں بڑیو لاش ایناتائیں نہ ملی سگیو چک بھرساں عورتانے آواز میں حرک جی اگوا تھیل با دوست گھر پہنچی ویا بھونگ بھرن جا چوب بھولا ہان نظر و جندہ سو تفصیلی خبرن تے چک بھرساں روست مواسی گوٹھانا خالد مہر سنس دوست ندیم مہر عورتانے آواز میں حرک جی با مہنہ اگوا تھی ویا ہوا پولیس تا کھین بازیاب کرن میں ناکام تھی وی پر بھائی دوست ویہ دیہن کھا پہ پانے گھر پہچی ویا بازیاب تھیل دوستان سندن وارسن بازیابی جے حوالے ساں کچھ بے بدھائن کھا انکار کرے چھڑیوائے جنہیں تا پولیس بے ماملے کھا بے خبر بنے لائے الیکے میں چوبو لاہن تا دھاڑی لنہ بینی نوجوانن کھے دہ لکھ روپیا بھونگ ملن کھا پوے آزاد کھےو کاراچی گھومن لائے ویہل مٹھیانی واسی نیگر سیویو تے ویہنجن دوران موڈی ویو مٹھیانی شہر جے ملک پاڑے جے رہواسی پوریت محمد ملک جو سترہ ورنجو پٹ وکاس ملک گھر بھاتین سگر گھومن لائے کاراچی ویو جتے ہو سیویو تے تفریل ویہو تے ویہنجن دوران سامونٹی چھولین کھیس لوڑے چھڑیو مقامی انتظامی طرفان سمڈ میں کترنی ہندھن تے گولا کئی وی پر نگر جو لاش حتھ نہ آئیو سکھر بیراج وٹاں سندھو دریاما چینڈیہن کھا لگا تارا لاش ملن جو سلسلو رکجی نسگیو آئے سکھر بیراج جے گیٹ نبر چار گیٹ نبر بیتالی وٹاں سندھو دریامے با لاش فاتھل نظر آیا ایڑو اطلاع ملن تے پولیسیں ادھی رضاکارن پہنچی لاش کڑیا جنہیں تا عورت مرد جو لاش ہو جنجی سننانپ نتی سگی لاش روڑی اسپتال منتقل کیا ویا نوری آباد بھرسان خوفنا کا حد سے یہ نتیجے میں سرحد واسی صحافی سنس بھاوائیں بھائٹیو فوت تھی ویا نوری آباد وٹ چھل خوفنا کا حد سے میں صحافی قربان بھٹی سنس بھاو حضور بکشائیں سنس بارہ سال جو بھائٹیو امجد بھٹی فوت تھی ویا سبائی الیکشن کمیشنر گھوٹکی میں شفاف چونڈن جی پکڑی آریندے چیو آہی تا پولنگ جی حوالے سا سمورہ انتظام مکمل کیا ویا تریوی جولائی تے گھوٹکی زلے میں آم موقع جو پین آئیلان کیو ویا ہے سبائی الیکشن کمیشنر محمد یوسف خٹک ڈی سی گھوٹکی جی آفیس پوچی انہیں بسو پنجھتے ننڈھی چونڈ جی حوالے سا انتظام منا جو جائزو ورتو انہم موقع تے گالہیں دے سبائی الیکشن کمیشنر چیو تا تک تے ٹے لکھ سٹھ آزار اٹھ سو پنجھتر ووٹر ریجسٹر آئین جنہیں تا پولنگ لائے ہک سو اٹھ آتھ آتر بوتھ قائم کیا ویا آئین انہیں بسو پنجھتے ننڈھی چونڈ لائے مانیٹرنگ ٹیم جوڑیو ویا آئین ہون چیوت پولنگ وارے دی امیدوار پولنگ سٹیشن کھا چار سو میٹر پرے پنجھ قائم پا قائم کندہ نیڈھی چونڈ جے حوالے سا سیکیورٹی پیلان پن جوڑیو ویا آئین بے پاسے ڈی سی گھوٹکی طرف جاری کے لے نوٹیفکیشن موجب ٹریوی جولائے تے زلے میں آم موقع ہون دی گڑی حسن برسان گھوٹی ایدن بنگلانی وٹ اونڈڈوار ڈسٹری کھے گھارو لگو جکوڑیسن ڈسنے پنجھا فوٹن تائیں ویکرو تھیویو بھر پاسے میں بیٹل سمیں ایکڑ سارن جو فسل پانی ہیٹ اچیویو لکھی غلام شاہ برسان نیگری امیران لاؤر سحالت میں ہتھائی جاڑا وار وٹان گوٹھانن کھے ست ورنجی نیگری ملی جنکے گوٹھان پیریس کلب وٹھی آیا نیگری پنجھنالو امیران دھی نبی بخش بودھائے رہی ہوئی سنس چمنہوت والد فوت تھی چکو آئے جنکہ پویسنس امڈ بی شادی کئی آئے ہوا کراچی میں رہدہ آئیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آفیسن عمارتن تے چھاپن جا کانون جاری کرے چھڑی آئیں ایس اے سی پی کا عمارت میں داخل تھیان لے دریا دری بھنی سگے تو ایس اے سی پی آفیسن عمارتن تے چھاپن جا کانون جاری کیا بیا آئیں نوٹیفکیشن موجب ایس اے سی پی چھاپا ہن وقت مقامی پولیس کے گڑھ رکھن دی نوٹیفکیشن میں چے ہوئی آئے تھا چھاپن خانگ میجسٹریٹ خان اجازت لازمی ہون دی سندھائی کورٹ اگون سلاحکار مفتا اسمائل پی اے سے جو اگون چیرمن عمران شیخ جی حفاظتی زمانت منظور کرے ورطیا ہے نیب جی ٹیم ایلین جی کیس نانے میں خاتے جے اگون سلاحکار مفتا اسمائل کی گریفتار کن لے سنس کراچی وارے گھر تے چھاپو ہن ہو مفتا اسمائل گھر میں موجود نہوجن کرے گریفتار نتی سگی ہوئے نیب جی ٹیم سنس گھر جی تلاشی وٹھن باد واپس حالی وئی ہوئے مفتا اسمائل گریفتاری کھا بچن لے سندھائی کورٹ پہتو نیب ٹیم بے اتے موجود ہوئے مفتا اسمائل عدالت میں گریفتاری کھا اگواری زمانت واری درخواست داخل کرائی وکیلن جی استعداد عدالت درخواست کے عجیب بدھن لے منظور کرے ورطو جسٹس اقبال کلھوڑو جی سربراہی میں تیرکنی بینچ درخواستے بدھنی کی این سنس وکیل دلیل دیدے چیو تھی اسلام آباد جو کیس آئے تہکر حفاظتی زمانت دینی ہوئے تجیہ سنس اصیل مفتا اسمائل اسلام آباد جی عدالت سے رابط کرے سکے عدالت مفتا اسمائل جی ہی کا ہفتہ لائے حفاظتی زمانت منظور کرے خیس پنجے لکھ روپین جا مچل کا جمع کرائیں جو حکم دینوں عدالت ساگے کیس میں پی اے سو جے اگونے چیرمن عمران شیخ جی بے حفاظتی زمانت منظور کرے ورتی ہے حالہ بھرسان بھیل موری وٹ بھیل بیرادری جے دورین میں جھیڑے دوران بھاو آتم پنجے بین پوٹن حریش سنتوش بھیل ساگر جی پنجے ندھے بھا مصری بھیل کے مطے میں لوہی شیخوہنی قتل کرے چڑیوں پولیس ٹینی جواب دارن کے گرفتار کرے ورتو سجاوال میں حکمران جماعیت پی پی جے چونڈل نیمہ دن جی اگوانی میں پانی چوری خلاف پیادل مارچ کرنباد دھرنو pessoas پی پی ایم پی محمدلی ملکانی اگوانی میں پانی جی چوری خلاف پیادل مارچ کرنباد دھرنوands وڈی اگنگ میں مانن پی پی آؤوس کا ڈی سی ہاؤوس تھائیں پیادل مارچ کرنباد اپ باشی آفیس آدھو احتجاجی دھرنو اگوان کا پانی چوری خلاف سخت نارے بازی کئی خطاب کندے اگوانن چیوت شہید بینظیر بھٹو پانی لے کمو شہید وٹ دھرنو ہیو اسانسنس پیروی کندے سجاول زلے جے ماننکھے پانی دیارن لے جدو جہد کرے ریا آئے ہوں اسلام آباد جی احتساب عدالت مریم نواز خلاف جالی ٹرسٹ ریڈواری درخواست خارج کرے چھڑی احتساب عدالت جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرس میں جالی ٹرسٹ ڈیڈ جے حوالے سا کیس جی بدھنی کئی جہ دوران نیب پراسیکیوٹر جرنرل سردار مظفر آباسی دلیل لینے چاہیے ہوتا ایون فیلڈ ریفرنس میں جمع کرائل ٹرسٹ ڈیڈ جالی ہوئے مریم نواز چاہیے ہوتا عدالت جے اختیار دائرے میں نتھوچے پر وہ عدالت جے خصوصی دائرہ اختیار آئے بدھنی دوران نیب پراسیکیوٹر سا مخاطب تھی نے مریم نواز چاہیے ہوتا عدالت کے یاد دیارہ میں تمہاں کے ہک سال جو عرصو چھو لگو جہاں تے نیب پراسیکیوٹر چاہیے ہوتا وہ بودھائے رہے ہوایاں مریم نواز چاہیے ہوتا تمہاں تھوڑی دیر کرے چھڑی ہیں بس ہک سال جہاں تے نیب پراسیکیوٹر چاہیے ہوتا دیر آئے درست آئے درست آئے در انہ موقع تے عدالت مریم نواز سا مخاطب تھی نے چیوتا تمہاں خاموش رہو وکیل کے دلیر دیار جو موقعوں مل دو مریم نواز کے روسترم خاتھو رو پرے بیہن جی ہدایت کئی ہوئی عدالت دھرن جا دلیر بودھان بعد مریم نواز کلاف جالی ٹرسٹ ڈیڈ مامرے تے عدال نیب جی درخاص کے نبودھان جو گو قرار دیدیں خارج کرے چھڑی ہو اوڈیر لال میں مسلمان تھی شادی کندر ناری انیتا اینسنس مرسو تے موبینا حملو کرے تشدو جو نشانو بنای ہوئی ہو اوڈیر لال جے گوٹھ حاجی علی محمد باری جو واسی ناری انیتا مسلمان تھیانباد حبیب اللہ باری جو ساں شادی کئی ہوئی مذہب تبدیل تھیان کھا پوئے سنس نالو شازیہ رکھی ہوئی ہو جوڑو مٹیاری جی عدالت میں پیش تھیان کھا پوئے واپس ونی رہو ہو تا رستے تے ہتھیار بندن موبینات اور مطن حملو کیو جوڑے داہی دے چیو تا جواب دارن تشدو جو نشانو بڑھائی ہو آئین موٹر سیکل فور کرے فرار تھیویا رتے دیرے میں اچھائی ویتے زابطو نائچی سگیو ودھی کا چین جنن میں موزی مرض جی تصدیق تھیا ہے متاثرن جو انگ ودھی نو سو چھٹری تھیویا ہے آتائی ڈاکٹرن جو سیل تھی لب اسپتالوں بھی ہر کھلی ویو آئین سویں ماسوم بارن جو حیاتیوں پین داؤتے لگل آئین ماجند تال کے اسپتال جی بجلی انہی دیہن کھا بند ہو جن جے کرے ڈاکٹرن نائی دواؤن جی کھوٹ خلاف ڈاکٹرن عملی سیاسی سماجی اگوانن اسپتال کے تالا ہنی پلے کارڈ کھنی شاہی بازار کھا ریلی کٹی اسپتال جی گیٹ آڈو چار کلاک احتجاجی دھرڑوں ہیں انہی موقع تے ڈاکٹر مرید بیروہی حاجی سلیم میمن پیر مشتاک احمد آئین بین چاہیو تھا ہیس کو بنا جواز اسپتال جی بجلی بند کرے چھڑیا ہے جن جے خلاف کے طرح بھیرا احتجاج کئی ہوا ہے بجلی بند تھیان کرے انہی ہیں ڈین کا اسپتال میں مریضن کھے سخت مشکلات ہوا ہیں پر شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک جے مریضن جے علاج جو بندو بست نہ ہی تھی سگیوں پھر جمیں رکھل دواؤں خراب تھی بھیوا ہیں بجلی نہون کرے سخت بیمار مریضن کھے ہنگامی طور آکسیجن نہ تھا رہی سگوں پیانای عام استعمال جو پانی بے بند تھی بھیوا ہے ہودہ رابطو کرنٹے ڈی اے چھو جام شورو مشتاق آمد سولنگی بدھائیو تا کافی لیہن کھا اس ڈی او حیسکو سا رابطے میں آیا جج سائب کھے بے عرض کئی ہوا ہے مسئلو حل تھی بندو ٹنڈی علاہیار میں تعلیم جی جاگر تالے تعلیم خاتج آفیس رن استادن شاگردن جی ریلی ڈی ای او عبداللطیف مغل جی اگوانی میں ڈی او آفیس کا ٹنڈو علاہیار پریس کا لبطائی کٹھی ہوئی ریلی میں تعلیم خاتج آفیس رن استادن شاگردن ونی ینگ میں شرکت گئی انہ موقع تھے ڈی ای او حیر سیکنڈری عبداللطیف مغل نظیر چانڈیو این بن چیوت تعلیم ہر بار جو بنیادی حق کا ہے تعلیم سا کوم ترقی کنی تھیوں ہنے والدین تے زوری نوت پہنجے چین سالن کھا نو سالن جے بار رکھے اسکول میں ضرور داخل کرائے ہوئنجے خبرنجی دنیا میں ہان شامل کریوں تھا مضمون ان مضمون جو لیکھ کا ہے اقبال ملاہ این مضمون جو انوانا ہے محب وطن غدار این زمینی حقیقتوں اسان جے ملک جے گادیوار شہر اسلام آباد میں جھڑالی موسم بجائے گھٹیں موسٹ ہوئے شام جے پہر میں اجیسا انہیں بن سافن سا ملی رہا ہوا سیں جکہ کن سگارن دھرن جے نظر میں ہان محب وطن ناہن رہا ہو جانے حال میں داخل تھیا تو پاکستان جے سمورن محب وطن سافن اتھی بھی تاڑیوں وجائے سندن آدھر بھاو کیوں انہیں بن ہی کلم جے پاسداری کندر سافن کے اجیان کندرن میں ناصر زیدی بے شامل ہو جہاں جنرل سیاو لحک جے کہری دور وارن ڈین میں تیرے دستور کو سبو بینور کو میں نہیں مانتاواری سٹ جی پاسداری کندے کوڑا کھدا ہوا این جیل بھوگی ہو جڑے ہونن گالہی اوپیت سبنی کلم جے مزدورن جو نظروں سندن چہرن تے ختل ہوئیوں جن چہرن تے کاب خوف جی ریکھا نہ ہوئی پیر یہاں پاکستان جے سافتی حلکن میں سٹھی ساکھ رکھنڑ آسما شیرازی گالہائی تھی این ہی تھی چویت ہوا نہ تھا چاہن تا ہوں گالہیاں این سچ گالہیاں این مولائی ہو ممکنن آہی تا ہوں سچ گالہائن بند کرے چھلیاں ہوں مجھے کردار کشی کند تھا مجھے چادر چودی واری کھے اوراں گھنجی کوشش کند تھا پر آؤں دی جانا تھی این ڈی جی بیہن بجائے سامو تھی بیہنواری راہ ان کرے بے اختیار کریاں تھی تا جے کریں موئین نکیو تا پاکستان میں کاب عورت صحافی لکھی سوچی این گالہائی نسکن دی سنسا آواز گرو تھی ونیے تو این ہوا پنجن لڑکن کھے پیمڑن تائیں اچن نتھی دے سجے پڑال ماہی کی آواز اچے تو بھین اسی سب توانسا گڑائی ہوئی توانجا محافظائی ہو حامد میر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جے ایگزیکیوٹیو کاؤنسل جیٹین ڈی انوارے گرجانی میں خاص سیشن طور گھرائیل اجلاس میں گالہائیں تھے بے ڈپو تھی ان ساتھی دڑ سمورین سختین جو ذکر کنے جوے تھو تھا ہن ملک میں موجود سگھارا ہاتھ متھسین کریب ناراضہ ہیں جو ہوا ملکی حالتن تھے کھلی گالہائے تھے این سگھارا ہاتھ فکت یہ بودھانے پہنے چاہنے تھا جے کو صدن حق میں ہو جے این ہوا کہنے بے رکھا رکھا جے بجائے ہن طرح جو اظہار کریت ہوتا آسفلی زرداری جو انٹریو نہلیو انہ پان کے پدھر ہو کہو ان دنیا کے ہی بودھائیاں تا ملک اندر انہ اعلان سن سر شپاہی ہوا سوشل میڈیا تھے متھس لگنے دا انہ بہتان تا ہوا غدارا جو ذکر کنے چوے تھا ہوتا جے ملک جے ہنن مانن جے گال کرن غداری آہی تھا ہوا غدار آہی جہتے سجے ملک جے صافی ہوتھی ہی چون تھا امہیں ایسا غدار نائی ہوں محبہ وطن آئی ہوں وحق میں پاکستان میں صاف جیازہ دیواری جدو جہد میں عظیم قربانی وڈیندر ناصر زیدی ہوتھی کلم جے مزدورن سا مخاطب تھی چے ہوتا حامد میر جڑھا کردار نصار عثمانی جو تسلسلیں ایسان لائے رول مادل آئیں اظہار رائے جی آزاد تھیان سا ملک کمزورن پر مضبوط تھی دائیں ایسا ان حق کے محفوظ بڑھان لائے جیلن میں ونڈ لائے بھی تیار آئیں ہوں حامد میریں آسمان شیرازی پنجھے دل جو گالیوں کیوں جگ جاتی طور صاف نہیں نارا بے حیات آسان سب آسمائیں حامد میر آئیں ہوں جنہیں آسمائیں حامد میر مقلائے اچھا تک کلم جے مزدورن جے محبتن اے منجھتا کھا پوئے صدر مہتے مرک ہوئی ہوتا سال میں ہی کب دفعہ مجھو اسلام آباد لاہور ونڈن تھی دعا ہے مختلف فکر جے سیاسی اگوان نے سافرن سا گال بول بے تھی دیا ہے پرہن دفعے مکہ اسلام آباد بنہ مختلف لگو اسلام آباد میں سخت سیاسی بیچینی ہوئی ہے پنجھے سافتی تاریخ میں موہ پیروں بھیرو پنجاب جے سافرن کے ایو چمدے بدھو تا جے کر سچ لکھنائی گالا ہے غدار جے زمرے میں اچیتھو تا ہوا غدارا ہے سندھ میں تمہ سیولین نان سیولین وچ میں موجود تزاجوں گالیوں بالک پنجھے کھا بدھوئیوں پرہوہا ساگی گال پاکستان جے گادیوار شہر اسلام آباد میں پیتھی آئیں اسلام آباد میں ویٹھرن لیکھاری سافی دانشور سیولین نان سیولین جے تزادن نتیجن جے کہانیوں بدھائیں دیں پالی آمن جے بالا دستیق کانون جے حکمرانی آئیں اظہار رائے جی آزادی جی گال کرے رہا ہوا ہفتے دائیں ترسن کھا پوئے مکھے نجان چھوئی ہیں پہ لگوت پاکستان کے حلائیں دڑ سگھا رہا ہاتھ ہے ان جی تھنک ٹینک مرحلے وار انا اعلانیہ ایک پارٹی نظام لاغو کرن طرف ونی رہیا ہے جہزر یہ ہو ریاست حکومت جہ سمورہ مامرا پجھے ہتھ میں رکھن جی خاش مندہ ہے انہ تھنک ٹینک وٹ ساہفت آئیں میڈیا جو مادل چینہ وارو تھی سگھے تھوں جتے فکتہ ریاست جے موقفیں پالیسی کے پیریں ترجیح دینی بھی دیا ہے آئیں ہوتے مخالف درجو تصور نہ ہو جن جے برابر آئے مجھو ذاتی خیال یہ ہوا ہے تو پاکستان ٹھینکہ وٹی اجدین ہتائیں ان ملک میں نجان کی طرح تجربہ تھی چکا ہے آئیں انہیں تجربن جے نتیجے میں عوام خوشحال تھین بجائے غربت وارے کن میں فاتھ ہوا ہے مواشین سیاسی حالتوں خراب تھیوں آئیں آئیں ایسا حاصل گھٹ ونیائے وہ گھنوں آئیں تہہ کرے ہان ہن ملک اندر کو نو تجربو نتیجے گھر جے پاکستان میں رہن در اوے سب مانوں جن کے ہی ملک ناہے چھڑنوں سب جا سب ہن ملک جا والی وارثیں دھنی آئیں تہہ کرے آئین جی پویواری پارلیمن جی بالا دستی کانون جی حکمرانی ازہار رائے جی آزہ تھی پاکستان میں رہن در سمورن اکائن جی خود مختیاری جی پاسداری کبیت ہن ملک جی سلام تھی یقینی بن جی سگندی پاکستان اندر ایڑو کیڑو حلکو آئے جی تے مانوں ویندہ ہو جن اوہ گال نچمدہ ہو جن تا ملک بہران میں آئے ائی ملک کھے ان بہران ما نکرن گھڑ جے پر اگال ہوتے جو ہوتے ان کرے ونی بھی ہے تھی تاسین تبدیل تھیان چاہیوں تھا پر اہسان جی سوچ جو انداز پران ہوا ہے ائی ان پران پسندی کریں کڑھا سی پنج دردن جو درمان پیپلز پارٹی جی حکومت میں لیسوں تھا ائی کڑھا سانکھیں نواز لیگ جی قیادت حکومین طور نظر اچھے تھی ائی جنہیں ہوئے بھئی پارٹیوں اقتدار جی اصل مالکن جی سزا ہے ٹھوجن تھیوں تسچاسی افق تے تحریک انصاف جی جمعے تو بھری اچھے تھی سال مستیو آئے جو مون لاہور جی رستان تھی حلن دے عام مانن کے ہی گالیوں چمدے بدھو تا تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی ان جو مقصدی ہوتی ہو تھی اقتدار جی اصل مالکن جی مہربان انسان اندل ہی سیاسی مادل بے ناکام تھی دے نظر اچھے تو تب پوئی سوال او تو پیدا تھے تا آخر چھاک جے مجھے نظر میں پرانے نیریٹیو سان نو پاکستان نتو ٹھائی سگے بالک بینی کھا اجتائیں سندھ واسی حجن کرے لفظ غدار ملے اوپرو ناہے پر پنجاب میں ایہا گال لفظ غدار اوہ نکتہ نظر وڈی مانا رکھے تو گالرگو حامد میریں آسمان شیرازی جی ناہے مکہ ان کرے بے فکریں گھنٹی آہے تا آؤں بے پاکستان جی شہری طور ہن ملک جو اتروی وارس ہیں اسٹیک ہولڈر آئے ہاں جیترا اسلام آباد جا اقتدار دھنی یا اقتدار ما باہر ویٹھ لائیں تاہ کرے مکہ و سوچن گھر جے لکھنے گالہ ہن جی اتری اجازتہ ہے جیتری اسلام آباد میں پالیسی جوڑی در حتنکے ہو جے تھی گالہ جی پجانی ان گالہ تے کبیت حالتوں ترہ بہتر تھی سگن تھیوں جدہ آئینوں ٹوڑن بجائے پجو خامیوں دور کجن آئین انہیں رائے جو آئین تا ماضی بجائے پاکستان میں فیصلہ کندر دھرین آئین حکومت کے پجر مانھن نئی خاص توڑتے صافی نئی دانشورن جی رائے جو احترام کرن گر جے آئین انہیں تے اعتبار بے حجن گر جے چھاکانتے جیتے سوچن لکھنے گالہین تے پیرا ہوتا ہن او تے سماج سندھ تھی ویدا ہن ہی مضمون ہوئے اقبال ملاح جو آئین انہیں جو انوان ہوئے محب وطن غدار آئین زمینی حقیقتوں آئین ہان پیروگرام میں پیش کنداسوں ہیڈ پارک ماں ہکڑو خط ایو خط لکھو آئے میر اکیل عباس ٹالپور صبح دیرے ماں جن جو انوان آئے احتیاط آئے نیڈڈ نشن جو استعمال بیمار نکھاں بچائے سکے تھو ملک میں کافی ایڈیوں بیماریوں ہیں جنما کان کا بیماری ہر ایک گھر میں ضرور موجود آئے بیلڈ پریشر شگر ہڈن این ہڈن جو سور کن سر کولیسٹرول وزن ودھن نند این دماغی کمزوری دل جے شریان جے بند تھیان سمیت دل جو آم بیماریوں ہیں انہیں بیمارینا ہک نہ ہک بیماری لگ بھگ ہر گھر میں موجود آئے جن جے علاج تے لکھیں روپیہ خرچ چیتھو روزانوں جے کیمیکل واریوں دواؤں کھائیں سا بیا کترائی مسئلہ پیدا تھی رہائیں جے تونی کا سنجی چودھاری کتریوں شیوں جن جے استعمال سا انہیں بیمارینا جو علاج ممکن آئے سندھی میں ہائیڈ این اردو میں حلدی میں قدرتی انٹی بائیوٹکس انٹی سیپٹک آئے ان جے استعمال سا سبنی بیمارین تے ضابطو اچھی سکھے تو صحت مند انسان کے ہائیڈ واپرائن سا اوہے بیماریوں ہرگز نہ تھی دیوں رات جو سمن کا پیریاں گرم یا تھدے کھیر میں ادھ چمچ ہائیڈ ملائے پیان سا ننڈ سکون جے اندھی حلد جی مضبوطی ہے دماغی کمزوری سمیت فائدے مندہ ہے جنیت نیرانے بینا ناشتے کرن جے حلکی باہتے ہک تھاؤں میں ہک گلاس جے مقدار جے ترے کھیر میں ادھ چمچ ہائیڈائی پنج کھا اٹھ سجاکارا مرچو جی پنج منٹو بارے ان کے چھانے روز صبح جو واپرائن سا متھے جانے لے بیمارین میں کافی حد تائیں بہتری این دی بیماریوں زندگی میں تھیندیو رہن چھوں پر انہن میں ضروری آہیت احتیاط کئیوں آئین نڈڑیو نڈڑیو شیوں واپرائن ساپن صحت تھے ضابط ممکنہ ہے آئین ہان پیروگرام خبرن جی دنیا میں شامل کریوں تھا کول اجسی اما جی خدمت میں پیش گئیوں تھا علامہ اقبال جا کول جنہ شائر جی اکھ کھلیل ہوں دیا ہے تا دنیا جی اکھ بند ہوں دیا ہے جنہ شائر اکھوں ہمیشہ بند کندو آئے تا دنیا جو اکھوں کھلی ویندیوہین قوموں فکر کا محروم تھی تباہ تھی ویندیوہین عاشق تے موت حرام آئے جے کو مسئلو انسان حل نہ کرے سگے انکھے قدرت حل کندیا ہے مسئیبت وانگر گمراہی بے اکیلی نہ ہے اندی ہر مانو جی طبیعت آسمان سا ملندیا ہے این زبان زمین سا تجربے ماں ثابت تھی مانو اخلاق دیانت جا ودا دشمن مائشہ جو فکر روح جو قاتل دین جی حقیقت یہا ہے انسان کور حرام خوری کھا پرہیز کرے این ہر حال میں رب جی رضا راضی رہے زندگی بینکھا کرز نہ بٹھی سگند ان کے پان پنجے روح جے اندر روشن کرن جی ضرورت آئے زندگی موت جی شروع آتا آئی موت زندگی جو آغاز جی انسان تھین چاہی ہو تھا انسان جو احترام کری شیخ آز لکھ سند جا سپوت چھاتوں انہیں جو تیون کئیو آئے تا سندھی کھے تو کوٹی یہ دوہیں جا بادل آئے ہیں یا گھٹا آئے ہیں انسان فطر سا کرونا کھوں سے رہو آئے ہیں دیہیں رات با پکھی آئے ہیں جی سج آئیں چند جا آنا آئے ہیں اڈامی ویندہ آئے ہیں بینکے مان پو سکھارن ورا چھاتوں پان کے مانہوں کرے سگیو آئے ہیں مکھے تو لائے نفرت کتھے آئے ہیں ارگو جیرن جی فہرستما تنجھو نالو کٹے چھڑیو اتھم پیروگرام خبرن جی دنیا میں ہان شامل کریوں تھا سندھ جی قدیم عدالتی نظام بابت چونڈ لکھنی جکہ سا چونڈ کہیا ہے سندھی آنا انسائکلو پیڈیا ما انگریز حکومت میں عدل انصاف جو سرشت ارنسو ٹری تالی ایسو میں انگریز حکومت قائم تھے انباد چارلس نیپیر کے سندھ جو فوجی گورنر مکرر کیو چارلس نیپیر ارنسو ستی تالی میں سب قدوش کیو ہو سندھ جو بمبئی سا الہاق تھے مسٹر پرنگل کمیشنر تھی آئے مغل سلطنت جو سندھ دھار حیث اختیار کرے چکی ہوئی ان کرے چارلس نیپیر کے جو انتظام سرشت ورسے میں ملی سو ایترو مضبوط متحرک کون ہو پر مقام حال تن مطابق موزون ہو گھنانی سیول ایم ملٹری انگریز آفیس رن کے ان جی تاریف کرنی پی ہیگ واہن جی کھوٹ آئی آپ آشی جی بندوبس جی تاریف کئی آئے جی نرمی این دوہن میں گھڑت آئی جو ذکر کہ ہوا ہے آئین رات بورن مفت ترت ساف پلے پون وارے عدالت سرشت ان وقت جی انگلینڈ میں مرویج نظام جی بھیٹ میں بہتر جانائے ہوا ہے ایچ ٹی لیمبریک انہی گال کی گھنوں ور جائے ہوا ہے سر چارلس نیپیر سندھ میں سست ترت انصاف لائے انتظام کدم کھیا جن جی نویت سر سری عدالت کاروائی جیڑی ہوندی ہوئی سس خیال ہوتا سندھ جی ٹالپر حکم ران عوام تے گھنہ ظلم کیا عوام جی حالت رحم جوگی ہوئی این کھین نرگ تسلی آتھ جی ضرورت ہوئی پر کھین باور کرائن ہوتا انگریز جی حکومت کھین جانی مالی تحفظ کاروبار مذہب آزاد این شہری سکھ مویسر کری دین لے زم وار آئے این جا سمور انتظام قدم انہی دس میں کھین تھے بیا سندھ میں کاروکار جا گھنہ واقع تھندہ ہوا زال کھ یک مائٹ طرف عورت کے بدکار جا شک سبب قتل کرن سنگین دو کون سمجھو وین دو نی پیر جا زمان سمجھے ڈوہن کے ختم کرن لائے گھنی کوشش کئی جسٹس ریٹائر اے آر کارلی نینس لکھ آہیت نی پیر سندھ ملک کھے ٹن زیلن کاراچی ہائیدراباد آئیں شکار پر میں ویرہ آئیو زیلے جو سربرا کلیکٹر ہوندو ہو جا جا مات ڈیپٹی کاردار ہوندہ ہوا کلیکٹر ڈیپٹی ڈھل وصول کرن سا گڑو گڑ مقدم بے بدھن دا ہوا پر سندھ کانونی اختیار گھنہ محدود ہوند ہوا ڈیپٹی جے فیصلے جی کلیکٹر توسیق کند ہو آئیں کیس جج ایڈوکیٹ جنر مکلیو وید ہو جے کو ہیدر آباد شکار پر جے ڈیپٹی سنگر جی اہم کیس میں نظر سانی کندر کورڑ جا فرض سرانجام نیندو ہو کلیکٹر ابتدائی جاج کرن کھا پہ کیس جا کاغذ گورنر کھ مانی دو ہو تو مقدم ملٹری کمیشن حال یا ملٹری کمیشن جے فیصلے جی گورنر توسیق کندر ہو دیوانے کسن میں ٹالپورن جے زمانے میں وصور تھی گھٹائے پنج سکڑو کئے ہو کلیکٹر ان ڈیپٹین کھے فوجداری کسن حال یا جی صحیح طریقے کار جی کاجان کان ہوئی ایڑے کے سمجھا کیس نیپیر جے دھیان تھی نہ آیا خاص طور کراچی جے کلیکٹر کپٹن پریڈی جو حال یا کیس جہ میں قتل ملزم خلاف کو ثبوت کون ہو آئی جے کتل وارد موقع موجود ہو تن خیب شاید دیان لائے طلب کون کی ہو جہا کر خیس محسوس تھی صوبے میں ہک جج مقرر کی ہو جے کو سیشن منقض کرے ہندوستان جو وائس رائے لارڈ ایلم برو جے کو نیپیار جو سرپرست مربی ہو تا ہو مناسب سمجھو جے کو سپٹمبر 86 تالی عیسوی میں چار جی شروعات میں نروغ فوجداری کیس حالائند آفیس رن جی رہن ما آئی کندو ہو پر نظر سنی کورت طور بے کم کرن لگو سندھ تے قبض کرن کھا پو ہک سال جی اندر نیپیار فیصل ہو تا قتل دھارن جی سنگین دو میلٹری کمیشن جی حوال جی تون ایک جج ایڈوکیٹ انج مخالفت کی ہو حیران ہو تا سر چال نیپیار سند جو انتظام حالائے رہو ہو بے انصافی ہوئی جو بنا کانونی کوٹ قیدن جی سندھ تے کیس حالائے کھین سکت سزا دنیو پیوائیوں ایڈی ترہ ہون تیجب جو اظہار کنے ہی ختم میں لکھو تک گھنو کرے انتظام آج سب نی شوبن جو ساگیو حال ہو آرمی ہر مامرے میں ٹنگ گاڑا بٹھی ہوئے نی پیر خان جی ترو پوجی سگیو تھے تو ان سب کم پان تھے کہو آئیں کہ بے کو خاص کم سوپن خان لوائیں دو ہو جج جنرل جن ہی استدلال بارے میں چیو تا سیول آتھارٹی قائم تھی آرمی جواب جنو تو صوبے میں مرشل لاغ ہوئے آئیں ہو نتھو چاہی تو ملک جن مامرہ سیول آتھارٹی جنرل میں ہو جن ہن واضح کہو تکھ سن سلسلے میں جج یا ملکی عملدار جنرل تکانے آئیں ہوئی سبب ہو جن کلیکٹر نکھے کمانڈ آفیس رنج ماتحت رکھو ہو بازابتہ ٹربیونل جو کیام ارنہ سو انو جا اسوی جی شروعات تائیں انتظام جاری رہی ہو پوئے بازابتہ ٹربیونل قائم کیا ہویا این ارنہ سو ستہ سو وار بمبئی ریگولیشن نمبر فور این باوی تحت کیسن جو نبی رو تھی ان سندھ ملک میں فوجداری کورٹرن جی سدارت کمیشنر ان ڈسٹرک میجسٹریٹ ڈپٹی کرن لگا بعد میں کاردار ان خیب فوجداری اختیار ڈینا ویا ان افیسران کے مختلف سزان ڈیان جا اختیار ہوا پر موت یا کارے پان جی سزاج منظوری گورنمن وٹھنی پوندی ہوئی ارن سو پنج بنج آئی سو میں کل وقت ڈیوڈیشنل ڈیپٹی میجسٹریٹ مکرد کیا ویا جکہ رگو عدالتی کم کدا ہوا چھوٹ محسوس کئیو یویوت ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ رن کے پنج انتظام فرزر ان بھائیڈ سا گرد عدالتی کم کرنے مین ڈکھ آئی پی تھے انڈ پینل کوڈ 860 آئی کوڈ آف کرمن پروسیجر 861 جی نفاظ سبب فوجداری عدل جو انتظام ودھی تسلی بخش حالتن مین تھیان لگو 861 اسو میں کوڈ آف سیول پروسیجر مجریا 889 جو سند ساب اطلاق تھیو جہ موجب جوڈیشنل ڈیپٹی میجسٹریٹن کھے جج جی حسیت میں بھی کم کرنو پیو 884 میں ڈیپٹی میجسٹریٹن آئین کاردارن جو سیول دائرہ اختیار ختم کئو آئین زلی جی حر حک روین سب ڈویزن میں کوٹ کائم کئو جن جی صدارت منصف کدا سند کائم کئی ہوئی سند لائے سیول لائے کرم مامرن میں اپیل جی ہی وڈی موڈی کو رٹ ہوئی انج صدارت حک جج کدو ہو جان جو 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 کمیشنر چیو ویدو ہو 1906 میں بمبی ایکٹ 12 مجر 1806 میں سند کوٹ ایمین ڈی جی زریع ترمیم کئی ہوئی سند جو کمیشنر جی کورٹ بڑھائی ہوئی جت تی یا ودhik جج ہوند ہوا سند لائے دیوانی ایمین فوج داری مامرن میں اپیل جی آلہ کورٹ ہجن سا گڑو گڑ ہی کورٹ کراچی میں دیش ٹریکٹ ایمین سیشن کورٹ ہوند ہوئی ایکی آگسٹ 96 تے سند کورٹ س ایکٹ پاس تھی کانون بنیو جہ مجب سند میں چیف کورٹ کائم کرن جی کانون گو جایش پیدا کئی ہوئی ہند ایکٹ مجریا 1905 جی ایمین حصے جی امال میں چند سبب پیرین اپریل 19 ست ست سب بنیو آئی جو کمیشنر جی کورٹ جا جج شاہی پروانج ذریعے حض میجسٹری مکرر کائیویا پر کورٹ جی اندرونی جوڑ جک بمبئی ایکٹ بار مجریا 1906 جی مطابق ہوئی جہ کانون میں وقت با وقت ترمیم آدھی ہوئی این سند جی علیدہ سوب بنجن سبب انہ میں اضاف انہ کرے کورٹ جوڑ جک میں ودھی کا توازن آئیں ہم آنگی آنن جی ضرورت ہوئی انہ کرے مناسب کانونی کاروائی کئی وئی آئیں پندرہ اپریل 1940 سند جی جوڈیشل کمیشنر جی کورٹ سند چیف کورٹ بنجی وئی انہ کھا پوئے کہ کانونی کدم کھیا تجی چیف کورٹ پنجی مات سیول کورٹ کاروائی سلسلے سیول پروسیجر کورٹ کلم حکس باوی ایٹ ابتدائی ارجنل اختیار حاصل تھی سگھن سند چیف کورٹ بمبئی کلکت مدارس سپریم کورٹ بمبئی ہائی کورٹ سند انہ دائرہ اختیار باہر ہوئی ورہانگی کھا پوی جو عدالتی سرشت انہی سو ستی تالی میں سند کورٹ سپلی منٹری ای امینڈمنٹ ایک مجریا انہی سو ستی تالی ذریعے تبدیل کئے ہوئی اہی ایک تحت چیف کورٹ جو ہائی کورٹ جا اختیار استعمال کیا تنکھے کانونی حیث تری نی تری اکٹومبر انہی سو پنج منجہ تے پاکستان دستور ساز اسیمبلی کیام اولہ پاکستان ایک مجریا انہی سو پنج منجہ پاس کئے ہو جہم ہو جب سند سمیت بین انتظام یونٹرن کے ملائے اولہ پاکستان بنائے ہو ہو ساگے سال پاکستان جو گورنر جنرل طرف ہائی کورٹ آرڈر مجریا انہی سو پنج منجہ جاری کرے سند چیف کورٹ بدلی مغربی پاکستان ہائی کورٹ قائم کی جہجون لاہور پشاور کراچی میں بین چون قائم تھی سند لاز اپیل آرڈر مجریا انہی سو پنج منجہ آرڈنیس پنج مجریا انہی سو پنج منجہ جو ذریعے کورٹ قائم کرن پاکستان جی صدر طرف جاری کراچی کورٹ انہی سو چھامجہ جی قدم ہیٹ او اختیار بحال کیو انہی آرڈر جی ذریعے کراچی بینج خیف کراچی جی اڈرن کیسن حلائن جی سلسلے میں ارڈنیل اختیار جی رکم پنج ہزار خوا مت ہو جی ہین آرڈر جی حیات یا نویت سند سیول کوٹ ایک انہی سو چھوی مختلف نہ ہوئے مگر پاکستان صدر قائم تھیان خواہ سند میں زیر دست کوٹ سند کوٹ ایک انہی سو باہٹ لاغو رہی جی سبب انہی سو باہٹ میں ویسٹ پاکستان سیول کوٹ آرڈنیل انہی سو کئی وئے انہی آرڈنیس جی زریعے سند کوٹ ایک انہی سو باہٹ کراچی کوٹ آرڈر کھان سوائے رد کیا بیا پہر جولائے انہی سو ستر رکھا پاکستان صوبے ختم تھیان سبب سند صوبہ بھی ہر وجود میں آئے آئے بلوچستان خیب صوبہ حیثیت حاصل تھی عدالتی نظام حوالے سند بلوچستان گڑل ہائی کورٹ قائم کئی جن مرکز مقام کراچی ہو پاکستان سدر آرڈر زریعے انہی سو چھاسی بلوچستان سند سپن لے جدہ ہائی کورٹ قائم کئی ایڈی ترہ انہی سو ٹریہ ترہ آئین مطابق ہر حک صوبے میں ہک ہائی کورٹ سند ہائی کورٹ شاندار آئین تاریخ امارت تعمیر انہی سو ٹریوی میں شروع تھی آئین اوہا باوی نمبر انہی سو انہی تری جنہ اوہا امارت جوڑی راز تھی انہی کل خرچ ٹری لکھ پنجھ ٹری ہزار روپیہ آئی سند اسمبلی جو پیر ستی ٹری تے ہن امارت جے ڈاکھنے حصے میں کوٹھای ہو ہو جی ایسیمبلی جی امارت جو چار مارچ انہی سو بیتالی تے افتدا تھو ہو سند سوبے میں اہم کیس حلی جن برے سگیر جے وڈن وڈن وکیلن انہی کیس میں حصو ورط ہی لکھنی آسان والے پیش کئی تاریخ جے ورکن ما سند جے قدیم عدالتی سرشتے بابت یا لکھنی آسان چونڈ کئی ہوئی سند انسیکلو پیڈیا ما انہی تے پیروگرام خبرن جی دنیا جو وقت پنج پجانی تے پہنچے تو پنج میز بان حبیب لگاری کے لیندہ اجازت اللہ نگہ بان سند محید اما سوہ تو ہی جی امت آچھا لکھ چھا لکھا چھا لکھ چھا لکھا سند محید اما دنیا جا سند یو ہکر مٹھ تھی سند بچائیو سند جو کومی آواز ریڈیو وائی ساف سند لندن پانجی نشیرات میں سند جی سیاست سماج اکتس دیات تاریخ کومی اممگن این اخلاقیات متعلق سند جی حقیقی ترجمانی کند پروگرامن کھے اسرائی تو بنائن لائے سند جے گھن گھرن این دھرتی سا پیار کندر عدی بن دانش ورن سحافن استادن وکیلن این ہر تپ مانو سج سند سند میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سر نیو تھا اچوت گر جی سوفن این سنت واری سند جو اوج بھک موٹ تھی وری واپس آن وارے سفر جا ساتھاری بن جاؤ ایک نئے سبا جی شراط جو پڑ آدو گھر گھر گوٹ شراط شراط پہنچ شال سند آباد خوش شال تھی سند مانو سکھ ستا بھو تھی موسیقی